اسلام علیکم اس طرح کی سینٹنسز ہم ڈیلی بھی اس میں بولتے ہیں نا وہ مجھے چالاک لگتا ہے کیا تمہیں پڑھائی کرنا مشکل لگتا ہے اسے بائی چلانا آسان لگتا ہے اس طرح کی سینٹنسز کو کس طرح سے بنائیں گے ہم چلیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیں گے سینٹنس اسٹرکچر میں سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ سبجیکٹ یعنی جسے جو بھی لگتا ہے اس کے وہ سبجیکٹ آ جائے گا اگر مجھے لگتا ہے تو آئے جائے گا اگر اسے لگتا ہے تو ہی آ جائے گا اگر کسی نام کا ہم بولیں گے تو نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو سبجیکٹ میں وہ بند آیا گا جسے کچھ لگتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا ہمارا فائنٹ فائنٹ ہم لگا دیں گے اگر دیکھیں سبجیکٹ میں آئی وی یو دے اور اینی پلیورل نیم ہوں گے تو فائنٹ ہی لگے گا اور اگر he she it اور any singular name ہوں گے تو find میں s لگ جائے گا یہ بالکل present indefinite ویلا رول لے گا اور پھر اس کے بعد آ جائے گا it یا تو ہم it لگا دیں گے جب یہاں پر کوئی جیسے کہ مجھے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے تو یہاں پر ہم بلیں گے i find it لگا دیں گے یہاں پر لیکن اگر بلیں گے کہ مجھے وہ انسان بورنگ لگتا ہے تو ہم کیا بلیں گے i find him تو objective pronoun ہم یہاں پر use کریں گے اگر کسی انسان کی بات ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد آ جائے گا کوئی بھی objective اگر مشکل لگتا ہے تو difficult اگر آسان لگتا ہے تو easy boring لگتا ہے تو boring اگر کوئی بھی کام جیسا بھی لگتا ہے وہ چلاک لگتا ہے تو clever تو objective آ جائے گا اور اگر ہم کسی کام کو بتا رہے ہوں گے کوئی کام کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہم further ہم کیا کریں گے two two لگا کے اب آپ کی first point اور پھر اس کے ساتھ object لگا دیں گے اگر object ہوگا تو لگائیں گے نہیں ہوگا تو نہیں لگائیں گے اور دیکھیں اگر کوئی کام اگر کوئی کام کرنا مشکل لگے گا جب ہی ہم two لگا کے اب آپ کی first point plus object لگیں گے ورنہ اوپر والا sentence ہم اس طرح سے بنا اس طرح سے بھی ہم sentence بنا سکتے ہیں جو یہاں پر subject سے لے کے adjective تاکے subject find atr objective pronoun اور پھر object adjective تو دیکھیں sentence کی مدد سے دیکھتے ہیں ہم انہیں دونوں کی examples نہیں ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا so first sentence is وہ مجھے چالاک لگتا ہے وہ مجھے چالاک لگتا ہے تو i find him clever i find him clever دیکھیں وہ مجھے چالاک لگتا ہے نا وہ یہاں پر subject نہیں ہے بلکہ میں ہوں مجھے لگ رہا ہے نا وہ چالاک ٹھیک ہے تو میں آگئی یہاں پر subject میں اور میں نے find لگایا کیونکہ i کے ساتھ find آئے گا ٹھیک ہے اس میں اس کا اضافہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آگیا him وہ لگتا ہے مجھے تو وہ وہ لگتا ہے تو وہ یہاں پر آئے گا objective pronoun میں him آ گیا یہاں پر ٹھیک ہے اور پھر چالاک چالاک لگتا ہے تو clever i find him clever وہ مجھے چالاک لگتا ہے ٹھیک ہے next sentence لگتا ہے next sentence ہمارا وہ اسے boring لگتی ہے اب دیکھیں یہاں پر subject ہونے اسے ٹھیک ہے کیونکہ اسے لگ رہی ہے نا وہ boring تو یہاں پر subject اسے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بولیں گے he finds her boring ٹھیک ہے وہ اسے boring لگتی ہے تو وہ لڑکی ہے لگتی ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ وہ لڑکی ہے تو جس کو boring لگ رہی ہے وہ لڑکا ہے اور جو boring لگ رہی ہے وہ لڑکی ہے کیونکہ لگتی ہے آ رہا ہے ہمارا sense ہمارا اردو سے ہی پتا چل رہا ہے ہمیں تو he finds her boring ٹھیک ہے اب دیکھیں he کیونکہ 3% singular ہے تو find میں اس کا اضافہ ہو گیا تو he finds her boring ٹھیک ہے نیکس انٹینز سکتے ہیں نیکس انٹینز مجھے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے دیکھیں ہم یہاں پر کھانا پکانا مشکل لگتا ہے یہاں پر دیکھیں کوئی انسان نہیں ہے صرف میں ہوں جسے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے مجھے کھانا کھانا پکانا مشکل لگتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک ایکشن ظاہر ہو رہا ہے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے اور ایک ہی یہاں پر ہمارا انسان جو ہے میں مجھے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے تو میں یہاں پر use کروں گی اوپجیکٹیو پارنی یہاں پر use نہیں ہوگا مجھے کھانا مجھے کھانا مشکل لگتا تو I am اے کھانا پکانے کو ہم کیا ہوتا ہے کھانا پکانے کو کھانا ٹھیک ہے اس طرح سے بنیں گے یہ سینٹینس دیکھیں نیک سینٹینس میں نے بنایا ہے اس کا نیگٹیو بھی بنایا ہے اور کنفرمیٹیو بھی سینٹینس میں نے بنایا ہے میں تھوڑی زیادہ ایگزامپلز لینے کی کوشش کرتے ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں یہ ہے اب دیکھیں آپ میں نے کچھ ایڈجیکٹیو یہاں پہ یوز کیا ہے آپ اپنی طرف سے اپنے کریٹیویٹی کو یوز کیجئے گا اور ایڈجیکٹیو لگا لگا کے آپ سینٹینس بنانے کی کوشش کی جاؤ اس کی پریکٹس کیجئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو دیکھیں نیک سینٹینس ہے ہمارا مجھے صبح جلدی اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پر لگتا ہے کا سینس بھی بہت دے گا اور ہوتی ہے ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے اِس کا بھی سینس دے گا تو اس لئے ہم نے اس سینس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں مجھے مشکل ہو رہی ہے تو I find it ٹھیک ہے I find it difficult یہاں تک تو ہم نے آ گیا ٹھیک ہے آپ صبح اٹھنے میں تو to get up اٹھنے کے لئے کہ ہم get up کا use کرتے تو to لگایا ہم نے پہلے structure میں سے اور verb ہمیں بدل گیا اٹھنا ہے یہاں پر تو get up اور پھر صبح جلدی اٹھنا تو جلدی early اور صبح میں تو صبح میں کے لئے ہم استعمال کر دیں in the morning مجھے صبح جلدی اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے next sentence آپ دیکھیں اسے کرکٹ کھیلنا مشکل نہیں لگتا ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ بالکل جو ہے present definite والے rules لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم do does کا ہی use کریں گے اسے یہ 3% singular ہے تو یہاں پہ ہم does کا use کریں گے تو does not does not کا use کریں گے سینٹنس بنا he doesn't he doesn't find it difficult اب دیکھیں find میں ایس نہیں لگا کیونکہ do نے لے لیا does ہو گیا وہ doesn't he doesn't find it difficult اسے مشکل نہیں لگتا ہے to play cricket یعنی cricket کھیلنا ٹھیک ہے next sentence جاتا ہے next sentence ہے ہمارا کہ تمہیں پڑھائی کرنا مشکل لگتا ہے اب دیکھیں یہ سوال یہ جملہ ہے ٹھیک ہے تو سیم وہی ٹھیک ہے do کیا جائے گا پہلے آ جائے گا تو کیا بلیں گے do you find it difficult to study do you find it difficult to study so simple next sentence دیکھیں next sentence ہے اسے بائک چلانا آسان لگتا ہے دیکھیں مشکل ہو گیا boring ہو گیا اور clever ہو گیا اب دیکھیں آسان آسان لگتا ہے تو easy use کریں گے تو کیا بلیں گے اسے بائک چلانا آسان لگتا ہے تو he finds it easy ٹھیک ہے find میں ایس لگتا ہے کیونکہ he کیا ہے 30% singular ہے he finds it easy to ride the bike ٹھیک ہے to ride the bike بائک چلانا right ٹھیک ہے he finds it easy اسے آسان لگتا ہے to ride the bike بائک چلانا تو کیا بن گیا اسے بائک چلانا آسان لگتا ہے he finds it easy to ride the bike next sentence دیکھیں next sentence ہے ہمارا کیا تمہیں کار چلانا آسان لگتا ہے آپ دیکھیں یہ سوال یہ جملہ ہے سہم اسی کیا بائی یہاں پہ چینج ہوگا تو کیا بولیں گے do you find it easy to drive car do you find it easy to drive car next sentence زہب کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے زہب کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے زہب finds it easy to learn زہب finds it easy to learn ٹھیک ہے so simple اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اس طرح کا یہ sense بھی دے سکتا ہے جیسے یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو میں بولوں گی I find it difficult ٹھیک ہے یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو میں صرف اتنا سا بول دوں گی I find it difficult ٹھیک ہے رہا ہے کبھی sense دے رہا ہوگا یہ کبھی کبھی ٹھیک ہے I hope آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ تھوڑے سے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کریں گے adjective دوسری بھی لگانے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ الگ adjective آتے ہیں اس سے آپ بناتے ہیں sentence ضرور comment box میں لکھئے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کتنے creative ہیں اور دیکھیں یہ sentence آپ کے لئے مجھے وہ اور intelligent کبھی use کر سکتے ہیں جو کہ common ہے اسے hands پھر ہی سلجھانا آسان لگتا ہے تو hands پھر ہی جو ہماری جو جیسے کہ تارنی ہیں ملج جاتے تو ان کو سلجھانا آسان لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سلجھانے کے لئے word use ہوگا untangle untangle word نہیں ہے word basically word untangle ٹھیک ہے تو two کے بعد جائے گا untangle اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوگا تو اس کو comment box میں ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے کے نہیں آئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور تھینکیو سو مچ